آمد سیریل بی لگام کی ریکس ٹانوال اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جارہیں کہ علیزی اپنی ماں کو کہتی ہے کہ رمشاہ کا اس گھر سے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے رمشاہ کو اس گھر سے نکالو نہیں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی یہ بات سن کر ایک بار پھر افشین کہتی ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اپنان تمہارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا یہ بات سن کر علیزی کہتی کہ اپنان خود مجھے چھوڑنی کی بات کر چکا ہے وہ مجھے ڈیووس دے دینا چاہتا ہے اگر اس نے واقعہ ہی مجھے ڈیووس دے دی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی یہ بات سن کر افشین کہتی کہ وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو میں تمہیں کہہ رہی ہونا کہ اپنان کے پاس جاؤ اور اپنان سے معافی مانگ لو یہ بات سن کر علیزی کہتی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنان سے معافی مانگ لوں گی لیکن اپنان نے اگر واقعہ ہی مجھے ڈیووس دے دی تو میں کبھی بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی افشین اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنان اور علیزی کے بیچ ایسے بھی حالات ہو جائیں گے علیزی جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو تمہیں اپنان سے جا کر بات کرنی ہوگی اپنان سے معافی مانگ لوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دوسری طرف اب باپی ابھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شانی جو کہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے ایک بار پھر اپنان کے پاس آتا ہے اپنان کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کام اور بھی زیادہ آسان کر سکتا ہوں تم اچھی طرح سے جانتے ہو جب تک میں نہ چاہوں اس وقت تک کبھی بھی رمشاہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی اور اس بات کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم رمشاہ کے بغیر نہیں رہ سکتے اس سے بے انتہا محبت کرتے ہو یہ بار پھر اپنان کہتا ہے کہ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ اب تمہاری وجہ سے رمشاہ میری زندگی میں آئے گی رمشاہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی رمشاہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اسے تم سے ڈیووس چاہیے یہ بار پھر اپنان کہتا ہے کہ کبھی بھی میں اسے ڈیووس نہیں دوں گا وہ کبھی بھی تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی افنان کہتا ہے کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس ٹوپک پر میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تم یہاں سے چلے جو شانی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اور بھی زیادہ کام آسان کر سکتا ہوں میں رمشا کو ڈیووس دے دوں گا بس میری مو مانگی رقم مجھے دے دو یہ بس انکر افنان کہتا ہے کہ تم پاغل تو نہیں ہو گئے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں رقم دوں گا اب ایک پائی بھی تمہیں نہیں ملے گی تم جتنا رمشا اور مجھے بلیک میل کر سکتے تھے کر چکے اب میں تمہارے ہاتھوں مزید بلیک میل نہیں ہو سکتا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشا اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اینی کہتی ہے کہ پہلی اور آخری دفعہ شانی کو ماف کر دو شانی سے بہت بڑی گلتی ہو گئی شانی بدل چکا ہے رمشا وہ تم سے محبت کرتا ہے جس پر رمشا کہتی ہے کہ اینی میں اب اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی میں فیصلہ کر چکی ہوں مجھے شانی سے ڈیووس چاہیے یہ بحث سن کر اینی کہتی ہے کہ تم بہت بڑی گلتی کر رہی ہو مانتی ہوں کہ شانی بھائی نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا لیکن اب اسے اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے وہ تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دے گا بس تم میری بات مان لو جس پر رمشا صاف انکار کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں کبھی بھی اب شانی جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہی ہیں